سبوت دیں گو اس کے لیے جس طرح زاکر مجید کا میں نے آپ کو سبوت دیا میسنگ پرسن کا چیف جسٹس کا اور عمل کے لیے عمل کے لیے میں آپ کو سبوت دوں گا اس کے لیے اچھا سر اس ٹیم نگران جو وزیر آزم ہے وہ بلوچستان سے تعلق ہے نگران وزیر آزم وہ کیوں نہیں مسائل حل کر پا رہے وجہ کیا ہے دیکھیں اس ٹیم بلوچستان میں ایک جنگ چل رہا ہے اور اس جنگ کے تانے بانے انڈیا اور راہ سے ملتے ہیں اسی لیے ہمارے لائن فورسز کے قربانیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لائن فورسز کے اوپر دماغیں بلوچستان میں ہو رہے ہیں ان قربانیوں کے باوجود پھر بھی انہوں نے بلوچستان کے امن کے لیے جتنا قربانیاں دیئے ہم ان کو قابل ستائش سمجھتے ہیں اور یہ جنگ انشاءاللہ ہمارے لائن فورسز ایجنسیز اور پاکستانی عمام جیت جائیں گے شہدہ کے نام کے اوپر آپ نے ان کے بعد کیوں کیمپ لگایا آپ کو پہلے بھی تو اس طرح کا اقدامت کرنے چاہیے اس سے پہلے بھی ہم یہاں پہ آپ کے اسلام آباد اسلام آباد پریس کلب میں آئے ہیں شہدہ فورم کی طرف سے کہ جو آپ کے جو ملٹری کوٹس ختم کیے گئے تھے ان کے لیے بھی ہم آئے تھے ہم وہی اب آپ دیکھ رہے کہ بلوچستان میں ہم نے کتنے شہدہ فورم کے لوگوں نے کتنے ریلیاں نکھا لیاں آپ یہ بتا دے کہ یقیناً یہ اسلام آباد میں ہم نے پارلیمنٹ میں یہ دیکھا ہے اور یہ ایشو اطراف کیا گیا ہے پارلیمنٹ کی سلامتی کمیٹی میں ان کیمرہ اجلاسوں میں یہ اطراف کیا گیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس طرف سے مسئلہ ہے مسئلہ ایک بلوچستان میں موجود آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر سے اس کو فرنڈنگ ہو رہی ہے میرا بنیادی سور پر آپ سے سوال یہ ہے میں کسی کو نام نہیں لے رہے کہ کون اس میں ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا بلوچستان میں لا پتہ افراد کا مسئلہ ہے کیا بلوچستان میں گمنام میتیں پھینکی جاتی ہیں کیا بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ ہے کیا بلوچستان میں تاریخ گلیوں میں لوگوں کے جنازے اور ان کی میتیں ملتی ہیں یہی شوہائیں بتائیں کس کے تاریخ گلیوں میں کس کی جنازے ملیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ٹارگٹ کے تو ہم ہو رہے ہیں اور ہمیں قبول کیا جا رہا ہے بی ایل اے بی ایف اور یو بی اے کے نام سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے بی ایل اے بی ایف اور یو بی اے کون ہیں اس کی ابھی میں نے آپ کو مثال دیجئے جس قیم میں بیٹے ہوئے ہیں وہ تصویریں میں نے آپ کو دکھا دی کہ علا نظر ہمارے فورسز ہمارے مزدوروں کے ہمارے لوگوں کے قتل میں ملوث ہے اکمل شہید کو جب نمازال جمال کے بڑے بائی کو شہید کیا گیا بیالیف نے اس کو قبول کیا گیا اور اسی دہشتگرد تنظیم کے سربراہ کے ساتھ اس قیم میں بیٹے ہوئے لوگوں کے تصویریں اس سے آپ خود آگاہ ہیں آپ نے بھی کہا ظاہری بات ہے بلدستان کی مسائل ہے مسائل ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلدستان میں سب کچھ ہو رہا ہے بدہمی بھی ہے لوگوں کو مارا بھی جا رہا ہے اس کی جو جمعیدار ہے وہ کون ہے اور کیا اس کے پیچھے جو کمزودی ہے وہ حکومت کی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو بلدستان میں جتنی بڑی دہشتگردی ہے اس کے پیچھے آپ کو مجھے ساری سب کو پتا ہے کہ راہ ہے ایک وار جنگ چل رہا ہے اور اس کے لیے ہماری جو لائن فورسز ایجنسیز کی پولیس کی لیویز کی قربانیاں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور بہتری کمزودی کہاں پڑے میں سمبل سکتے ہیں کمزودی دیکھیں اتنی بڑی پیسے کے پیسہ جو ہمارے ہمارے اپنے لوگوں کو دے کر دہشتگردی کروا رہے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں وہ دہشتگردی کون کر رہا ہے ابھی آپ دیکھیں وہاں پہ کیمپ لگا ہوا ہے اسی کیمپ میں بیٹے ہوئے جس تصویر کو میں نے آپ کو دکھایا وہ اللہ نظر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو میں کیا سمجھو کونسا بندہ ہے آپ بتا دے اس کا نام بتا دے مجھے تصویر دکھا دے مجھے سوال اہم ہے تو سوال کرنے والوں سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ راہ کی فنڈنگ ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیلونی مداخلت ہے اس کو روکنے کے ذمہ دار کون ہے اور آج تک آپ نے کوئی ایک کیس بتا دے کہ فارم فنڈنگ یا انڈیال شہید سراج کو جب شہید کیا گیا تو انڈین وزیر خارجہ نے اپنی ٹویٹ کیا تو وہ جب ہمارے شہدت پر جو ٹویٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فنڈنگ پر کون جو پکڑا جاتا ہے بلوچستان میں اس میں بڑا ثبوت کیا ہے تو یہ سارے تنظیمیں وہاں پہ ایک ہے ہم شدت پسند تنظیموں کی مضمت کرتے ہیں آپ جہاں پوچھ رہے ہیں آپ خود حکومت میں کس سے انصاف مانگ رہے ہیں آپ